اسلام علیکم میرے سٹوڈنٹس ایسیو نو کہ آج ہماری میٹس کی کلاس ہے اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آج کی کلاس میں آج کی ویڈیو میں جو کام آپ کو کروایا جائے گا it will help you in doing june task اس کی help سے آپ june task کر سکیں گے وہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا and as you people know کہ before this task we have started exercise 5.1 chapter 5 ہم start کر چکے تھے ہم نے squares پڑھا تھا آج ہم exercise 5.2 کریں گے اور اس میں ہے ہمارے پاس find the square roots آئیں دیکھتے ہیں وہ کیسے کرنا ہے square root ہے ہمارے پاس the square root of a number is a number whose square gives the same number for example 8 8s are 64 64 تو 64 جو ہے square of 8 ہے 64 کیا ہے square of 8 ہے اور 8 کیا ہے اس کا square root ہے ہم یہی بات کر رہے تھے اب ہے 4 4s are 16 16 is the square of 4 16 is square of 4 یعنی 4 وہ number ہے جس کو دو دفعہ multiply کیا جائے تو ہمارے پاس 16 آ جائے گا and 4 is square root of 16 میں آپ کو ایسے سمجھا دوں اگر ہمارے پاس میں آپ سے کہتی ہوں 81 وہ کون سا number ہے جس کو دو دفعہ multiply کیا جائے تو 81 آئے اگر میں 6 لکھتی ہوں تو کیا 6 کو دو دفعہ multiply کرنے سے 81 آ رہا ہے no 6 x 36 آتا ہے so this is not the square root of 81 ہم لکھیں گے 9 9 is the square root of 81 یہ جو symbol میں نے لگایا ہے this symbol is called radical radical اور یہ جو number اس کے اندر لکھا جاتا ہے the number inside the radical is called radicand ok تو اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے square root of 81 equals to 9 یعنی 9 وہ number ہے جس کو دو دفعہ multiply کیا جائے تو 81 آتا ہے اب square root کی ضرورت ہمیں کیوں پڑی square root کی ضرورت ہمیں اس لئے پڑی کیونکہ اگر چھوٹے numbers ہیں اس کو ہم oral ہی بتا سکتے ہیں لیکن اگر بڑا number ہے 2 digit number 3 digit number تک ہم کر لیتے ہیں 5 digit number آ جاتا ہے 7 digit number آ سکتا ہے 8 digit number آ سکتا ہے تو اس کو solve کرنے کے لئے ہمیں ایک method کرنا ہے اور وہ method ہے آج جو method ہم سیکھیں گے that is square root by division method square root find کرنے کے ویسے different methods ہیں square root by prime factorization method square root by division method تو ہم square root by division method آج سیکھیں گے ok جی اب ہمارے پاس ہے find the square root of the following by division method ہمیں method انہوں نے بتا دیا کہ division method سے کرنا ہے تو آج میں آپ کو division method سکھاؤں گی first of all آپ کا پہلا پہلا question ہے 24,649 ہم نے وہ number find کرنا ہے جس کو دو دفع multiply کرنے سے 24,649 آ جائے تو سب سے پہلے میں یہ question دوبارہ لکھوں گی اور اس کے اوپر یہ radical لگاؤں گی اور radical کے اندر لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ہم square root find کر سکتے ہیں پھر میں نے ایک division کا mark بنایا کیونکہ square root by division method ہے تو ایک division کا mark بنایا اور اس کے اندر میں نے اس کو لکھ لیا 24,649 اب پہلا کام میرا کیا ہے یہ number لکھنے کے بعد میں pairing کروں گی digits کی pairing کروں گی اور pairing کہاں سے start ہوگی from right hand side تو یہ پہلا pair بن گیا 49 کا دوسرا pair بن گیا 46 کا 2 اکیلا رہ گیا ہے 2 کے پاس کوئی number نہیں ہے جس کے ساتھ یہ pair بنا سکے تو 2 کے اوپر میں نے کیا لگا دیا cap اب rough work میں میں square table پڑھوں گی square table کیا ہے جیسے یہ ہے 1,1,1 2,2,4 3,3,9 تو میں نے یہاں پر 2 کے لئے دیکھنا ہے ایسا number جو 2 سے چھوٹا آئے یا 2 کے برابر آئے تو 2 سے چھوٹا تو میرے پاس یہ ہی آ رہا ہے 1,1,1 یہ pair میں use کر سکتی 2,2,4 نہیں لکھ سکتی تو میں یہاں لکھوں گی 1,1,1 اب subtraction ہوگی division ہے تو division میں جیسے ہم ایک step کے بعد subtract کرتے ہیں ہم ویسے ہی subtract کریں گے 2,1 1,1 اور اوپر سے پورا pair اترے گا 46 یہاں ہمیں ہر step کے لئے دوبارہ سے diviser چاہیے تو میں دوبارہ یہاں پر 1 کو جس سے multiply کیا تھا وہ ہی add کروں گی 1,1 2 اب میں rough work میں کیا کروں گی کہ 2 کے ساتھ different pairs چیک کروں گی different pairs ایسے میرے پاس ہے 2 اور 2 کے ساتھ میں پہلا pair 5 چیک کروں گی کیونکہ 5 ایک middle number ہے اس سے مجھے یہ پتہ چل جائے گا مجھے فردر آگے جانا ہے یا چھوٹے numbers کی طرف یا بڑے numbers کی طرف 5,5s are 25 5,2s are 10 11,12 125 یہ اس کے nearer ہے میں چیک کرتی ہوں کہ 6 سے ایسے آتا ہے اس سے برابر یہ چھوٹا تو یہ 6 یہ pair of 6 میں نے لگایا اس کے ساتھ 6,6s are 36 3 carry 6,2s are 12 13,14 اور 15 1,50 6 یہ بھی اس سے بڑا آرہا ہے تو مجھے 5 والا pair میں select کر لیا 5 والا pair یہ select کر لیا یہ pair of 5 ہے 5 کا pair select کیا 1,5 یہاں لگایا 1,5 اس pair کی right top پر اور آنسر کیا آگیا 125 یہاں لگ دیا now this subtraction start 6-5 1 4-2 2 2 اوپر سے pair اترا 49 اب میں نے 25 کو 5 سے multiply کیا تھا 25 کو 5 سے multiply کیا تھا تو 5 add بھی کروں گی add 5 5 5 plus 5 10 0 1 carry 2 plus 1 3 اب میں 30 کے ساتھ pair check کروں گی کہ کون سے number سے multiply کرنے 30 کو کس number سے multiply کرنے سے 2,149 آ جائے گا میں 30 پہلے لکھوں گی اس کو میں پہلے 5 کے ساتھ چیک کرتے ہوں 5 میں نے آپ سے کہا 1 middle number ہے اس کی help سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا ہم نے بڑے number کی طرف جانا ہے یا چھوٹے number کی طرف آنا 5 5 5 25 5 and 2 carry 5 0 and 2 5 3 are 15 یہ آ گیا 1525 ہمارے پاس 2149 مجھے بڑے number کی طرف جانا ہے تو میں 36 3 carry 6 0 0 3 6 3 18 18 18 836 یہ بھی چھوٹا ہا رہا ہے میں بڑے number کی طرف جاتی مجھے 2000 میں پہنچ رہا ہے تو میں 30 کو 7 کے ساتھ چیک کر لیتی ہوں 7 7 4 9 4 carry 7 0 4 7 3 is 21 1 the exact number which I want 2149 یہ وہ number ہے جس کو میں check کروں گی use کروں 7 8 یہاں لکھا دوسرا 7 is pair کی right top 2 149 subtract کیا nothing کیونکہ میرے پاس آگے کوئی pair بھی نہیں ہے اس لیے آگے نہیں آئے گا اب یہاں پر میں at the end answer لکھوں گی the square root of 24,649 square root of 24,649 equals to 157 157 کیا ہے square root یہ کیا ہے square root یعنی 157 کو 157 سے multiply کیا جائے تو میرے پاس answer 24,649 آئے گا i hope آپ سب کو یہ سمجھ آگیا ہوگا یہ کام آپ لوگوں نے اپنی rough copy میں practice کرنی ہے جون task آپ اپنی neat copy پر کریں گے اور practice آپ نے rough work میں کرنی ہے rough copy میں کرنی ہے تو stay safe